موسیقی 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 موید دوستو میں ہوں سیفی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا ورلڈ آف گین پر امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور خیرے سوں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم میں چینلنگ آتی جا رہے ہیں ہمارا جو ہاں کلائمٹ ہے دیرے دیرے سمر سے ونٹر میں بجلتا جا رہا ہے اور جو ہمارے ہاں کا تاپ مان ہے وہ بھی دیرے دیرے مائنس ہوتا جا رہے ہیں دوستو ایسے سیزن میں جو ہے جیسے ہمارے ہاں پر اپنا ڈیرے ہوتی جاری ہیں سٹینڈ کا سمیں قریب آتا جا رہا ہے تو ہمارے اڈینیم پلانٹس جو ہے انہیں ہمیں کچھ ان کے لیے ہمیں کیر کرنی پڑے گی کچھ ہمیں ان کا دھیان دکھنا پڑے گا اور ان کے لیے جو ہے میں آج کچھ ٹیپس بتانے جا رہا ہوں جو آپ اپنے اڈینیم پلانٹس کو ونٹر میں کیر کر سکیں ہمیں اپنے پلانٹسوں کو بچا سکیں تاکہ آپ کے پلانٹس مرے نا دوستو آج کا جو ہمارا اڈینیم پلانٹس کی کیر کیسے کرنی ہے دوستو یہ جو ہے یہ سب ہمارے اڈینیم کی پلانٹ ہے اور جیسا کی ہمیں اپنے اڈینیم پلانٹس کی کیر کے لیے ہم تری طریقے کے پیوگ یوز کرنے لگتے ہیں دوستو سب سے پہلا موسٹ امپورٹنٹ تو ہمارے لیے یہ ہے ونٹر میں جو ہے ہمیں جو ہے بلکل بھی زیادہ پانی نہیں دینا ہے اپنے اڈینیم کو جتنا ہو سکے کم سے کم پانی دینا ہے لگ بگ 20 سے 25 دن میں یا پھر آپ مہینے میں پانی دے اڈینیم کو اور پانی جب ہی اپنے اڈینیم کو دے جب بلکل ہماری سوئل اس طریقے سے ہمیں بلکل سوکھی بھی دکھائی دے جیسے ایک دم بلکل ڈرائی ہو رہی ہے اس طریقے سے ہماری سوئل ایک دم ڈرائی ہونی چاہیے اس کے بعد ہی ہمیں وارٹر دینا ہے پانی کی ٹینس نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ کوڈیکس ہوتا ہے اپنے اندر پانی سٹور کر کے رکھتا ہے اس لئے اگر ہم جادے سمیتے اگر اسے پانی نہیں دیں گے کوئی پروبلم نہیں ہوگی ایسی کوئی دکت نہیں ہوگی دوستو بس یہی ہے پہلے ٹپس یہی ہے ہمیں اس میں جو ہے وارٹر کا خاص کر کے دیان رکھنا ہے اس میں زیادہ ہمیں وارٹر نہیں دینا ہے دوستو اگر آپ کو ایسا یہ دیکھ رہے ہیں اگر اس طریقے کی اگر آپ کو اگر اس میں کوئی بھی اگر پروبلم آتی جیسے یہ ہے کیونکہ جب اگر آپ وارٹر کم دیں گے کیونکہ جو اس کا کوڈیکس ہوگا جو اپنے اندر کا وارٹر جو سٹور کر کے رکھتا ہے تو وہ اپنے وارٹر کو اپنے پلانٹ کو پروپیکشن کرنے میں جو ہے بڑھانے میں اپنے اس پانی کو خرچ کرنے لگے گا تو کیا ہوگا کچھ سمیے بعد میں اس کا جو وارٹر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ پلانٹ کو پانی کی جوت پڑی تو ایسی کنڈیسن میں اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے جس طریقے سے یہ سائیڈوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس کنڈیسن میں آپ اس کو پانی دے سکتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا کوٹیکس اگر سوفٹ ہو رہا ہے تو دوستو گھبرانے کی بلکل بھی جرد نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میں پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اور پانی کا یہ بھی لیبل دہان رکھنا ہے کہ پانی اس میں بلکل بھی کھڑا نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے میں نے یہ بہتی سوفٹ بالو مٹی یوز کر رکھی اس میں دیکھیں بلکل سوفٹ مٹی ہے سوفٹ سوئل ایک دم تو دوستو ایسی ہی سوئل اپنے اڈینیم میں سبھی کے ہونی چاہیے اگر اس طرح کی سوئل ہوگی تو آپ کو پلانٹس کے مرنے کی چانس کم ہوں گے اور جو ہے تھنڈ میں ہمیں اس چیز کا بھی ہاں رکھنا ہے کہ یہ ہماری سوئل تو سوفٹ ہونی چاہیے اور ہاں ایک چیز اور دوستو اب تک جن اڈینیم لور نے اپنے اڈینیم ریپورٹ کر چکے ہیں تو بس اب کوئی بھی ریپورٹ نہ کریں کیونکہ اب ان کا دورمنسی کا پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اب کوئی بھی جو ہے انہیں ریپورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ اگر انہیں ریپورٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا پلانٹ اس سے مر بھی سکتا ہے آپ کچھ سمیے کا انتجار کریں کچھ دنوں کا تھوڑا سب ویٹ کریں کیونکہ پلانٹس دورمنسی میں چلا جاتا ہے اور ایسی کنڈیسن میں اسے جو ہے ریپورٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا پلانٹس کوکوپیٹ میں اور سینڈ میں لگا ہوا ہے تو دوستو اس میں بھی کوئی ایسی ٹینسن والی بات نہیں ہے بس یہ کیونکہ اس میں موسٹریز ہوٹ رہتا ہے تو بس اسی چیز کا دھیان رکھیں دوستو اس میں بھی water ایک steak quantity میں دینا ہے اتنا دینا ہے کہ صرف کوکوپیٹ موسٹ رہے زیادہ اس میں water نہیں دینا ہے کیونکہ ہمارا اگر زیادہ water اس میں رہے گا تو ہمارے پلانٹس میں فنگس کی problem لگ جائے گی اور ہمارا پلانٹ دیر دیرے نیچے سے گل جائے گا اور وہ پھر سمٹائم مر جائے گا تو اور دوستو ایک چیز کا اور دھیان لگنا ہے خاص کر کے اپنی سوئل کو ایک بار shake کر لیں ہارڈ تو سوئل نہیں ہے آپ کی اور ایک چیز تھنڈ میں اگر آپ کے ہاں پہ زیادہ اگر تھنڈ پڑتی ہے جیسے اگر مائنس 4 ڈگری پہگر یا 5 سے نیچے اگر مائنس 5 سے نیچے اگر پارا جاتا ہے اگر پڑ جاتی ہے دوستو کیا کریں اپنے اڈینیوم کو سوئل سے باہر نکال کے ساری سوئل اسے اپنے انڈور رکھ لیں انڈور اسٹور کر دیں اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوگی پلانٹ ہمارا نہیں مرے گا بس یہ اندر اسٹور کر کے اسے ساری سوئل ریموف کر دیں دوستو یہ جب کرنا ہے جب ہمارے یہاں پر پار اگر مائنس 5 ڈگری سے نیچے اگر جاتا ہے تو ہمیں یہ سٹور کر دیں انڈور دوستو ہمارا پلانٹ نہیں مارے بس یہ ہے کہ ہمارا تھوڑا سا کوڈ ایکس ہوگا وہ سوفٹ ہو جائے گا بٹی ہے ہمار پلانٹ پھر بعد میں اپنی گروت کر لے گا ہم اسے نیکس ٹائم جو ہے ہم اسے ریپورٹ دوبارہ سے کریں دوستو ان پہ continue پندھرہ دن میں پندھرہ سے بیس دن میں نیم اوئل اور سیمپو کا سپری کرتے رہے تاکہ اس پہ کوئی بھی ڈیزیز اٹیک نہ کریں اور ساتھ دوستو اس کی لیف پہ اور سوئل میں بھی جو ہے اس پہ جو سپری ہوتا ہے وہ بھی کرتے رہے اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہ ہیں سب سے پہلے تو میرے چینل کو سب سکرائب کر لیں اور جو سامنے گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس سے جرود آوال لیں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو فیچر میں آپ لوگ دسکرپسن بوکس میں اس کا لنک ڈال دوں گا وہاں سے جا گے مجھے جو کر سکتے ہیں فیس دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری جان کر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر اور اپنے دوستو کو شیئر بھی جرور کر جو بھی کوئی سجاب ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں یا پھر میرے پیج کو لائک کر سکتے میں او ریپلائی اور کسی جانکاری کے ساتھ اور کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک دوستو اپنا خیال رکھنا اور اپنا پیار یوں ہی بنائے رکھنا